اسلام علیکم دوستو ایڈوکیشن فار آل فورم کے افیشل یوٹیوب چینل پر لیٹرس نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کی ہماری لیٹرس نیوز وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کے آج کے تازہ تین بیان کے بارے میں ہیں جی ہاں دوستو اس بیان میں شفقت محمود نے بتایا ہے کہ پاکستان میں او لیول امتحانہ دس مئی سے شروع ہوں گے انہوں نے کہا کہ کیمریج انٹرنیشنل کے سی ای او کا خط مسئول ہوا ہے جس میں انہوں نے درخواست کی ہے کہ امتحانہ دس میں اسے لیے جائیں آیا امتحانہ دس میں اسے شروع ہوں گے یا نہیں اس نیوز کی تفصیل میں جانے سے پہلے جو دوست اس چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی لیٹرس ایڈوکیشنل نیوز سے اپڈیر رہنا چاہتے ہیں ان سے روکیسٹر کے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ دیئے ہوئے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی آنے والی لیٹرس ایڈوکیشنل نیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے اور ہم اسی طرح مکمل امانداری کے ساتھ حقائق پر مبنی سچی اور مستند نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں دوستو وفاقی وزیر تلیم شفکت محمود نے بتایا ہے کہ سوبوں اور سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے او لیول امتحانات دس میں اسے لینے پر اتفاق کیا گیا ہے پہلے ریش ڈول کیے گئے او لیول کے امتحانات بھی 26 اپریل سے ہونے تھے پنجاب اور کے پی کے میں تعلیمی اداروں کی بندش اور کوورٹ کے بڑھتے ہوئے کیسز کے سبب ایسو پیس کے ساتھ او لیول اور اے لیول کے امتحانات بھی ایک وقت لینا ناممکن ہو گیا تھا وفاقی وزیر تلیم شفکت محمود کی جانب سے بھی اس سلسلے میں کیمرج انٹرنیشنل سے کرونا ایسو پیس پر بہتر انداز میں عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے حکومت پاکستان کی سفارش پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ امتحانات مہی کے دوسرے ہفتے میں لیے جائیں اس سال جون سیریز 2021 کے امتحانات میں اے لیول اور او لیول میں مجموعی طور پر پورے پاکستان سے 90 ہزار کے قریب طلبہ شریک ہوں گے جس میں ریش ڈول کیے گئے او لیول کے امتحانات میں 50 ہزار کے قریب طلبہ شامل ہوں گے دوستو او لیول کے امتحانات کی فائنل طریقے حوالے سے اگر آپ کو آج کی ہماری لیٹس نیوز اچھی لگے تو حسنہ فضائی کے لیے ہماری نیوز کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمنٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پاکستان زندہ بات